ہیلو گائز بناتے ہیں بہت ہی یہ وائرل ریسپی ہے جو آج کل کافی وائرل چل رہی ہے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے گنگونا پانی لیا ہے اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی اسٹ تھوڑی سا نمک اور چینی اور ایک سے ایک کپ پہلے ہم نے اس میں ڈالا ہے میدہ اور اس کے بعد ون فوٹ کپ اور میدہ ڈالا ہے اس میں اور اس کا اچھے سے دو بنا لینا ہے بلکل سافٹ سا دو بنا لینا ہے اور دو بنانے کے بعد اس کو قریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کی کاروائی شروع کریں گے یعنی کی پیزا بنانے کی پرپریشن کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہمارا ڈو ہے اچھے سے لگ گیا ہے تاکہ یہ اچھے سے فول جائے جب یہ اچھے سے فولے گا تب ہی ہمارا جو پیزا ہے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مجدار سے بن کے تکھیار ہوں گے تو اس طرقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اور لگایا ہے اوپر سے تھوڑا سا تیل لگایا ہے ایک چمچ اور بس اس کو رکھ دینا ہے آپ کو کور کرنے کے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لئے اچھے سے جتنا یہ ریسٹ ہوگا اتنا ہی اچھا یہ مطلب فولے گا اور اتنا ہی سافٹ ہمارا پیزا بن کے تیار ہوگا تو بس اس کو رکھنے کے بعد ہم تھوڑی سی سبجیں چوب کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پیاز لیا ہے ایک پیاز کیا ہمارے آدھے پیاز میں ہی کام ہو جائے گا جب آپ بڑا پیزا بنانا چاہتے ہیں تو ایک پیاز لیجئے اور اس طرقے سے چوب کر لیجئے اس کے بعد یہ کیپسکم لیا ہے ہم نے ہری والے اور ان کو بھی اس طرقے سے لمبے لمبے سلائس میں آج ہم نے کٹ کیا ہے اور یہ پیلی والی کیپسکم لیا ہے اور ان کو بھی اچھے سے لمبے لمبے پیس میں کٹ کر لیا ہے اور پیاز ہے اس کو آپ کو اچھے سے مسئل دینا ہے تاکہ ان کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے الگ الگ ہو جائیں اور اس طرقے سے ہم نے لیا ہے تھوڑا سا فروزن کورن یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاماتر لیا ہے ہم نے کیونکہ یہ ریڈ والی کیپسکم تھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم نے استعمال کیا ہے یہ ٹاماتر اور ٹاماتر کے یہ جو بیچ کے پارٹ ہے اس کو آپ کو نکال دینا ہے جسے جو ہمارا پیزا بنے گا سوگے نہیں ہوگا بلکل ایک دم گرنچ رہے گا پیزا میں تو اس طرقے سے ہم نے ٹاماتر کو بھی اس طرقے سے پتلے پتلے سلائسس میں کٹ کر لیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سبجے بلکل ڈری ہو گئی ہیں اب جو ہم نے پیزا کا ڈو تیار کیا تھا وہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے سٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو پلیٹ پر رکھیں پہلے ہاتھوں سے پھیلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کا آج مجدار سا پیزا پیزا تو ایسے آپ لوگوں نے بہت بار بنایا ہوگا لیکن آج کل یہ وائرل پیزا چل رہا ہے جو کی ہے والکینو پیزا تو اس کے لئے پین میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا آئل جو ہے گریز کر لیا ہے چاروں طرف اچھے سے تک ہمارا پیزا جو ہے بلکل بھی چپکے نہیں اس میں اور آسانی سے ریموو ہو جائے تو اب کوئی چیز تو تھی نہیں پیزا والکینو بنانے کے لئے تو ہم نے استعمال کیا ہے کٹوری اور کٹوری پر رکھ دیا ہمارا ڈو اور ڈو کو اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایسے پھیلا دیں گے چاروں طرف اور پیزا والکینو میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا گھڑھا ہوتا ہے نا اگر ہم کٹوری کو سیدھی کر کے رکھتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ڈو ہے نا وہ اندر جاتا ہے تو اس لئے ہم نے کٹوری کو اُلٹی کر کے رکھی ہے اور اس طریقے سے اس میں تھوڑے تھوڑے سے اوپر جو ہے تھوڑا سا ہول کرتی ہے مطلب گھڑھا کرتی ہے اور اس کی بہنڈری بنا دی ہے تاکہ یہ جب اس میں چیز ڈالے نا تو بلکل والکینو کی طرح ہے مطلب جب والکینو فوڈتا ہے نا تو وہ جب لاوہ بہتا ہے نیچے اس طریقے سے یہ بہتا ہوا پیزا اندر جا رہے گا آپ کو تو بس اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پیزا ساوس ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اچھے سے سب سائیڈ میں اس کے اور ادھر اس کی سائیڈ میں بھی ہم لوگوں نے کھوٹی سارا اس میں پیزا پیزا پاسٹا ساوس اچھے سے لگا دیا ہے اور چاروں طرف سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال لی ہے یہ ٹیمیٹو کیچپ تھوڑا سا اور فلیور کے لئے اس سے اس کا جو فلیور ہوگا اور ہی مجیدار اور ٹیلیسیز بنے گا تو اس کو بھی اچھے طریقے سے سب طرف ہم لوگوں نے فیلا دیا ہے اور فیلانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبچیاں تو نیچے کے سائیڈ ہم نے سبچیاں اس میں ڈال لیا ہے تھوڑی سی بھر بھر کے جیسے یہ پیلی والی کیپسکم ڈال لیا ہے ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم نے ایڈ کی ہے یہ گرین والی کیپسکم جو کی اس کا سواج ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے ان سب سبچیوں سے یہ بہت ہی ڈیلیسیس لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے گرین والا کیپسکم بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہم نے سلائسس میں لمبے لمبے ٹاماٹر کٹ کے تھے وہ بھی ڈال دیا ہے اور پیچ پیچ کو بھی اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیا ہے اور پھیلانے کے بعد اس کے اوپر ڈالا ہم لوگوں نے کورن اور کورن ڈالنے کے بعد اس پہ ڈالیں گے بھر بھر کی چیز تو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پہلے چیز پھریں گے اس کے بعد اس کو پل کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر چیز پھریں گے جتنا ہی آپ چیز پھریں گے اتنا ہی یہ پل ہوگا اور دم والکینوں کی شیپ میں یہ نجر آئے گا تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کے اوپر خوب اچھے سے چیز بھری ہے تاکہ جب یہ پل ہونا تو بہت ہی مجھے دار سے اور بہت ہی بلکل اوریگین بلکل ہی والکینوں کی طرح جب لاوہ فوٹتا ہے تو اس طرقے سے جب لاوہ نکلتا ہے ویسے ہی اس کی فیلنگ آئے گی تو بس اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سے ہم لوگوں نے اوریگینو ڈال دیا ہے اور بلیک پیپر ڈال دیا ہے اور اس کو رکھیں گے ہم تاوے کے اوپر پہلے گیس چلائیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے تاوہ اور تاوے کے اوپر یہ رکھیں گے ہمارا والکینوں پیزا تاکہ بہت ہی کم لو فلیم پہ یہ اچھے سے پک کے تیار ہو تو بس اس طرقے سے اس کو رکھ دیتے ہیں جب تک یہ بلکل دی میڈی میں آرام سے پک رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل پل یہ پیزا جو ہے بلکل بہت ہی پورفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز ہے نا بلکل ویسے ہی بہا ہے جیسے کی والکینوں پھوٹتا ہے تب جو لاوہ بیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم نے تھوڑا سا اور چیز پاتھ میں آئٹ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے پھول کر سکیں اور اس طرقے سے ہمارا یہ پیزا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اسے انجوائی کریے اور اپنی فیملی کو کھلائیے خود پھکھائیے تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگیے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور اس والکینوں پیزا کو جرور بنا کے ٹرائے کریے گا گھر میں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی کم سمیں میں یہ بن کے بلکل تیار ہو جاتا ہے کافی ٹیلیسیس اور کافی ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں ویڈیز پڑی ہیں اس وجہ سے یہ کافی ہیلڈی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری جو چیز ہے نا بلکل پل اوکے آئی ہے بلکل پلکینوں کی شیپ میں کیا بتاؤں میں اس کو آپ بھی بنا کے اس طریقے سے ایک بار جرور ڈرائے کریے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور سب کرتے ہیں پلیٹ میں تو آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر آنڈ بابا